لوٹی جناب آج ہم بات کریں گے قصائی کے کام کے گوشت سعودی عرب میں کتنا اپنی دکان ڈالیں گے تو کتنا آپ کو فائدہ ملتا ہے اور کتنا منافع بخش ہو سکتے ہیں اس کاروبار میں اگر کسی کے پاس سلی پر کام کریں گے تو کتنا آپ کو فائدہ ہے کیا بچت ہوگی کیا آپ کے خرچیں ہوں گے وہ سب اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چھیل کریں دکان شروع کرنے سے آپ کو کتنے خرچیں اٹھانے پڑیں گے اور کون کون سا آپ کو دکان میں چیزیں ضروری ہیں سعودی عرب کے اندر آ کر اگر گوشت کا کاروبار آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہی کام اگر پاکستان میں آپ کر رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ایک آدمی تس آدمیوں سے بھی باری ہے یہاں پر سعودی عرب کے اندر مرحمن الرحمن السلام علیکم آج سن رہے ہیں سعودی عرب کے اندر آپ گوشت کا کام کرتے ہیں یعنی بیف کی دکان آپ اپنے بناتے ہیں یا کسی کے پاس کام کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے کہ سعودی عرب میں آپ خود کے دکان ذاتی اپنے شاپ ڈالتے ہیں بیف کی کسائی کا آپ کام کرنا چاہتے ہیں یعنی کساب ہیں آپ تو آپ کے لئے یہ کتنا بینیفیٹ ہے اور کتنا فائدہ ہے اور کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ یہی کام کسی کے پاس سیلری پر کریں گے کسی کے شاپ پر تو کتنا پیسہ کما پائیں گے اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن دوستوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا کو سسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ انفرمیشن سعودی عرب کے بارے میں کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کمنٹ کریں اور کیسے حالات ہیں سعودی عرب میں کون کون سا کام اس وقت بینیفیٹ ہے کون سا فائدہ میں ہے کون سا نہیں اور کون سا کام آج کل زیادہ ہے کس کام میں زیادہ پیسہ ہے وہ انشاءاللہ ایسی ویڈیو سے ہی آپ کے ساتھ ہم انفرمیشن کریں گے اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے دوسروں کے ساتھ اور بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سیلیو پر یہی کام کسی کسی بھی دکاندار یعنی کسی کی شاپ کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور اپنے گھر بیج سکتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کام از کام آپ ایک لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں اگر یہی کام مطلب کسی کی دکان پر کرتے ہیں اور ڈیوٹی کتنے گھنٹے ہیں یہو بھی شیئر کرتے ہیں کہ اتنی لمبی ڈیوٹی کام از کام اگر آپ ایک شاپ پر کام کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ سے دو ہزار کے لگ پر ریال تنخواہ ملے گی یعنی ایک ریال کا بھی سارٹر پر تقریباً ریٹ ہے پاکستانی اور دوسرے اگر خود کی شاپ اپنی ذاتی ڈالتے ہیں پر لیسنس کا آپ کا خرچہ ہوگا اور دکان پر آپ جائیسی مطلب بناوٹ کریں گے ویسا ہی کام ہوگا آپ کی اتنی خوبصورتی جتنی آپ بنانا چاہیں دکان کی بنا سکتے ہیں اور اس دکان کا سب سے پہلے تو آپ لیسنس لیتے ہیں لیسنس نمبر ہوگا آپ اپنے دکان پر جو بھی ضروریات کے چیز ہوگی وہ استعمال کریں گے اور اس کے بعد آپ منڈی سے آپ کو گوشت دکان پر چاہتے ہیں دکان پر مل جائے گا اگر آپ خود جا کے لانا چاہتے ہیں جو جا کر بھی لا سکتے ہیں اگر آپ سعودی عرب کے گوشت کی بات کریں تو پھر آپ کو تقریبا 35 ریال آج کا ریٹ یعنی دکان پر جو آپ کو ملتا ہے یعنی گاہ کو ملتا ہے اس سے پیچھے وہ جو دکاندار لیتے ہیں منڈی سے وہ ان کا ہلسل ریٹ ہوتا ہے سعودی عرب گوشت کی بات کی جائے تو 35 ریال ہے اگر پاکستانی گوشت وہی لیں بکرے کا تو آپ کو 40 ریال میں ملے گا یعنی چوبیس سو روپیہ پاکستانی ایک کلو کا بنتا ہے چوبیس روپیہ پاکستانی گوشت کا بنتا ہے اور دوسری نمبر پر یہی کام اگر کسی کے پاس آپ جا کر کر رہے ہیں پردیس تو آپ کاٹی رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ خود ذاتی اپنا گروبار کریں اس میں زیادہ آپ کو فائدہ ہے صبح آپ تقریباً آٹھ یا نو بجے اپنی دکان شاہب کھولیں اس کے بعد رات دس ساڑھے دس یارہ بجے تاکہ آپ اپنے شاہب پر کام کریں اپنے پاس ایک آدمی رکھنا چاہیں تو رکھیں نہیں تو آپ اکیلے ہی بھیسٹ ہیں اگر الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کا کام بڑھ جاتا ہے تو آپ ایک آدمی کو ساتھ کریں نہیں تو یعنی پندرہ سے دو ہزار کے الگ پگ آپ کو آدمی مل سکتا ہے نہیں تو پھر آپ خود اکیلے ہی اپنا کام ذاتی کر سکتے ہیں اگر زیادہ کام بڑھ جائے تو الحمدللہ پھر آپ آدمی بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ پیدہ ہے اپنی ذاتی دکان اگر شاہب کھولتے ہیں تو پھر اگر پردیسی کاٹنا ہے تو کسی کے پاس یوں خود کی ذاتی دکان ڈالے ذاتی شاہب ہو کساب کا الحمدللہ آپ کو ماشاءاللہ کام اچھا آ رہا ہے کسائی کا کام اچھے سے کر لیتے ہیں گوشتہ کو بنا بنایا صاف سترا ملے گا صرف آپ نے کٹ کر وزن کر کے موٹیاں چھوٹی کو مانگیں بڑی مانگیں یعنی جیسے ہی کر کے آپ نے بیجنی ہے بس دکان میں باقی کوئی اتنا گندگی والا کام نہیں ہے کوئی اتنی ٹینشن والا کام نہیں ہے اس میں اگر آپ پانچ سو پندرہ سو سے دو ہزار آپ سیلری لے رہے ہیں تو اس میں آپ کا خرچہ کتنا آئے گا آپ کا اگر اقامہ خود کا اپنا ذاتی ہے تو پھر آپ کو وہ بھی ایک سال کے بعد لگوانا پڑے گا روم کا خرچہ آپ تین ٹائم کا کھانا اگر آپ نے پاکستان سے ہی آنے سے پہلے یعنی اپنے ملک آنے سے پہلے ہی اتفاق کر لیا ہے کہ آپ تین ٹائم کا کھانا دیں گے یا دو ٹائم کا کھانا دیں گے تو پھر بیسٹ ہے اگر وہ تین ٹائم کا کھانا آپ ہی کی سالری میں سے کٹا جائے گا اور روم کا بھی خرچہ روم بھی آپ کو دیا جائے گا تو وہ پندرہ سو دو ہزار سے نیچے ہی سالری ہے اس سے اوپر نہیں اگر آپ جتنے بڑے اچھے کاریگر ہیں تو کوئی مشکل نہیں گوشت کاٹنے کا اتنا کام مشکل نہیں ہے نہ کوئی در کٹا زبا کرنا ہے نہ کچھ ایسا کام ہے بلکل نہیں ہے وہ زبا گانا سے ہی آپ کو بلکل ریڈی گوشت ملے گا ساو سترا سٹیمپ لگی ہوگی مور لگی ہوگی گورنمنٹ کی آپ وہاں سے خرید کر لا سکتے ہیں بس آپ نے دکان پر شاہ بیسنا ہے بس اگر یہی کام آپ خود ذاتی اپنی شاہ پر کر رہے ہیں تو آپ اپنی کامہ لگوائیں گے اس کے بعد لیسن سے دکان اچھی زبردست بنائیں گے اچھی جگہ پر دیکھیں گے لوکیشن اچھی ہو آپ کی جگہ کی تو بیسٹ ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبرتے بات جا بات ہے آپ کی وہ بھی روم کا خرچہ بھی آپ کا آرام سے نکل سکتا ہے آپ کو کوئی دکت نہیں ہے کوئی بھی پریشانی ہے اگر خود اپنا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں گوشت کا تو گوشت کا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست کاروبار ہے بہت ہی زبردست ہے سوالیب کے اندر کام کرنے میں آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً تین سے چار سو روپیہ ایک دن میں معمولی کام ہے لگا لیں کہ چار سے پانچ سو روپیہ آرام سے ایک آدمی دن میں کما سکتا ہے اور جمعہ رات تو جمعہ والے دن تو زبردست کام ہے زبردست ہے پتا ہے آپ کو پاکستانی تو ماشاءاللہ گوشت کھانے کا وغیرہ تو رہی نہیں سکتے تو سب سے نمبر پر تو آتے ہی پاکستانی ہیں گوشت کے معاملے میں اور دوسرے نمبر پر زیادہ رتو اکثری تو میں مصری میں نے دیکھے دوسرے نمبر پر مصری ہیں جو زیادہ گوشت وغیرہ خریدتے رہتے ہیں اور بیسٹ یہی ہے کاروبار کہ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کے ساتھ شیر کر رہا ہوں کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ ہم گوشت کا کاروبار کر سکتے ہیں پاکستان میں کر رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں آپ کر رہے ہیں یہاں آپ ریالوں میں پیسہ کمائیں گے اور خوب اچھا پیسہ ملے گا آپ کو وہی کام آپ روپےوں میں کر رہے ہیں یہی آپ کو ریالوں میں ملے گا اور بہت زبردست فائدہ ہوگا اگر وہاں پر آپ تین آدمی دکان پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں تو یہاں ایک آدمی ہی اور فیملی کو چلا سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ خود جمع بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا کاروبار ہے یہ والا اور منافع بخش کاروبار ہے اور انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گا ہو بھی بہت اچھی انفرمیشن ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو سعودی رب کے بارے میں اچھی انفرمیشن ملے گی نیچ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ سعودی رب کی حالات کے بارے تاکہ آپ کو مکمل انفرمیشن جانکاری مل سکے آپ سعودی رب میں کسی بھی کام کرنے کے بارے میں انفرمیشن چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑیں اور ہماری ٹیم کا حصہ بنیں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ جے پاکستان جے سعودیر